ہرے کرشنا میں نوونیت ویاسی ایسٹرو چینل میں آپ لوگوں کا پھر سے ایک بار سواگت کرتا ہوں دیکھیں میں پھر سے حاضر ہوا ہوں آج جوتش شرنکھلا کو آگے بڑھاتا ہوا اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کس پرکار انگزائیٹی یا ہائپرٹینشن اس جیون کو خراب کر دیتی ہے کہ اس پرکار ہمارا ایک ہائیسٹ لیول پہ آپ پہنچ کے ایک پل میں سب کچھ کھو دیتے ہیں دیکھیں جو بھی گھٹنائیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہوئی ہیں میں اس ویڈیو کے اندر کسی بھی طرح سے اس پرٹیکلر گھٹنا کے بارے میں کوئی بھی ڈسکسن نہیں کروں گا آپ جان گئے ہوں گے کہ وہ کیا کھٹنا ہے پرنتو میں آپ کو کچھ سمٹمز اور ان کی ریمیڈیز اور سولیوشنز یہاں پر آپ کو میں ضرور دوں گا دیکھیں بہت سے لوگ یہ نام لے رہے ہیں کہ اور بہت سے لوگوں نے مجھے یہ ریکویسٹ بھی کی کہ نامنیت سر آپ ایسٹرلوجیکل ہمیں سمجھائیں اور بتائیں کی کیا ریزن تھے کی کیا کامبینیشن ایسے بن رہے تھے جہاں پر یہ چیز ہوئی کی شوشاند جی نے آتم ہتیا کر لی سوشائیڈ اٹیمٹ کر لی لیکن میں آپ لوگوں کو دیکھیں ایک تو گراؤنڈ رول آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا if somebody has given the life has left the body through suicide i mean ideally we will not discuss his chart اس کے دو ریزن ہے ایک تو ان کا chart discuss نہیں کرنا چاہیے دوسرا سب سے بڑا ریزن ہے کہ ان کا exact time of birth جو website پر بھی available ہے وہ بھی اگر آپ astro sage پر جا کر دیکھتے ہیں ان کی میش لگن کی کنڈلی ہے اور جو time دیا ہوا ہے انہوں نے astro sage نے بڑے beautifully نیچے لکھا ہے dd which is dirty data that means that they are not aware of the exact timing right so یہاں سے ایک چیز ہمیں ماننی چاہیے کہ ہمیں ایک تو exact time نہیں پتا ہے لیکن ہم نے کل میں نے پرشن کنڈلی بھی لگائی تھی ساڑھے دس بجے کی جب یہ incident ہوا لیکن میں اس کو بھی آج discuss نہیں کروں گا آپ کے ساتھ right somebody who's gone right بہت سے لوگ اپنے views اور viewership بڑھانے کے لیے یہ سب کریں but i am not going to do that i will tell you the reasons general reasons because یہ کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے کہ کسی film star نے کسی celebrity نے right suicide یا آتمتیا کر لی ہو there are so many other people who've done the same thing right i will discuss logically also what are the conditions کون کون سی ایسی conditions ہوتی ہیں کون کون سی ایسی circumstances ہوتے ہیں that can lead a person to to suicide اور آتمتیا right but before that میں آپ کو ایک چیز آپ سب کو ایک چیز سمجھانا چاہوں گا بتانا چاہوں گا کی ہم اور آپ سب سے بڑی گلتی کیا کرتے ہیں right you know what suicide is killing someone and that someone is you nobody else himself right now why i am saying killing someone is کی آپ کو یہ لگے گا کی you know انہوں نے اپنے آپ کو مارا نہیں انہوں نے you know کسی بھی انسان نے ایک شریر کو مارا ہے one has to understand that we are in in this body for some time ہم اس شریر میں temporary ہیں that is why this this body is called temporary thing this is not permanent سب سے پہلی چیز تو آپ کو یہ realization ہونی چاہیے right that you are not a body you are a soul آپ شریر نہیں ہیں آپ آتما ہیں جس دن آپ نے یہ مان لیا اور آپ یہ بات سمجھ گئے اسی دن آپ یہ جان جائیں گے کی آپ کی problems اس شریر کو چھوڑ کر ختم نہیں ہوں گی یہ بات آپ یاد رکھئے that if we think that we'll get out of this body and we will be relieved from the pain and situation the answer is no no it is not going to be resolved because the only thing that you're doing is just you know giving away the body آپ اپنا کیول شریر چھوڑ رہے ہیں آتما کبھی نہیں مرتی ہے اور جو دکھ ہوتا ہے جو extreme level کا دکھ ہوتا ہے وہ من کو ہوتا ہے اور من کس نے دیکھا ہے آپ نے ہمیشہ heart دیکھا brain دیکھا right آپ نے شریر کو دیکھا ہے کیا آپ نے من کو دیکھا ہے آپ نے من من اور آتما ایک ہی چیز ہے so you know you never ever kill your body right you never ever kill your soul all you do is you kill your body because we think we are a body but we are not a body we are a soul that is the major problem you know آپ کو معلوم ہے لوگ suicide کیوں کرتے ہیں کیول دو reason ہوتے ہیں suicide کرنے کے میں زیادہ لمبے چوڑے description میں نہیں جاؤں گا کہ اس کو یہ تھا وہ تھا ایسا depression ایسے نہیں ہوتے ہیں کیول دو condition میں لوگ suicide کرتے ہیں پہلا اگر آپ ایک چیز چاہتے ہیں اور آپ کو وہ نہ ملے اور وہ circumstances بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایسے circumstances چاہتے ہیں اپنے آس پاس اور آپ وہ circumstances نہیں مل رہے ہیں جب وہ چیز extreme level پہ ہو جاتی ہے then you leave the body let's finish it off and جو دوسری چیز ہوتی ہے the second thing کی جو circumstances آپ کو ملے ہیں آپ ان کو نہیں چاہتے ہیں right so understand the two things آپ کچھ چاہتے ہیں اور آپ کو ملے نا اور جو ملا ہے آپ اس کو نہیں چاہتے ہیں these are the reasons of committing suicide these are the reasons of depression anxiety trauma اور ہم ایسے کریہ کرم کر دیتے ہیں اس کے بعد right آپ کو پتا ہے آپ کی جو کرم تھیوری ہے کرم تین پرکار کے ہیں سب سے اوپر ہے سنچت کرم جو آپ کا total balance ہے آپ کے سب جنموں کا آتما سنچت کرم میں کچھ کرم بد رو کرتی ہے ایک جنم میں بھگتنے کے لئے so that اس particular time کا جو ہے بھر 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 شنی کی درشتی تھی and so many other things but but ایک چیز آپ یاد رکھئے گا کی suicide یا anxiety تب ہی آپ کے جیون میں آتی ہے جب آپ کی مہادشہ جو ہے وہ allow کرتی ہے آپ کا time allow کرتا ہے اور time and space is equal to God trust me time is equal to space is equal to God آپ کی جتنے مرجی بُرے combination بنتے ہوں شنی چندر کا combination وشی یوگ بنتا ہو شنی راہو شنی کیتو کا شراپیت یوگ بنتا ہو کنڈلی کے اندر ایٹھ ہوس خراب ہو چندر ما خراب ہو لگن میں راہو ہو any conditions can go bad in your chart اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ suicide کریں گے suicidal conditions تب آتی ہیں جب آپ کی دشا worst آ جاتی ہے اس particular پل کو آپ سنبھال نہیں پاتے ہیں اور وہ پل کس طرح سے سنبھلتا ہے کنڈلی کے اندر اس کے لیے آپ کو گیتہ پڑھنی چاہیے گیتہ میں سارے جواب ہیں بھاگوت گیتہ میں دیکھئے suppose کیجئے آپ کی life میں کوئی tension ہے depression ہے کوئی اس طرح کی situations آگئی life کے اندر جن کو آپ accept ہی نہیں کر سکتے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ accept کریں لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ ایک شریر کے اندر ہیں اور آپ temporary ہیں اس شریر کے اندر آپ اندر بیٹھ کر اپنے شریر کے یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ maximum کتنا برا ہو سکتا ہے کتنا برا ہوگا سپوز so what do you think you know one thing you should keep in mind کہ آپ اندر بیٹھ کے یہ دیکھنا ہے آپ کیول اس جیون میں observe کرنے کے لئے آئے ہو when you stop this observation and you go next to the observation it creates anxiety and death right observation is I am sitting in this body and I am observing myself my body as well as the others and you can see ki آپ کتنا اچھا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے اور کتنا بھرا آپ کے ساتھ اس جنم میں ہو سکتا ہے صرف اس کی limitation آپ چیک کیجئے action مط لیجئے you should not take an action regarding this thing اور 99% affliction of moon affliction of Saturn Rahu and Ketu یہ سب دھرے رہ جاتے ہیں اگر آپ کی دشا اچھی ہے if the period the مہا دشا period is good no matter how bad planets you have no problem but if the دشا is bad right if the دشا is bad definitely you know these negative combinations in the kundli یہ boost up ہو جاتے ہیں اور دشا کو ہم planets کو ٹھیک نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جہاں ہیں وہ ہے دشا بھی جہاں ہے وہ ہے لیکن ہم دشا کو صدھار سکتے ہیں یہ کرپا پرماتما نے ہمیں دی ہے اور اس کے لئے آپ کے پاس spiritual purpose ہونا چاہئے spiritual purpose spirituality کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس spiritual purpose ہونا نہیں سے بات کرنی ہے اپنے بچوں کے لئے کرنا ہے they are all secondary things the primary thing in my life is the purpose of spirituality aap ایک software engineer ہو سکتے ہیں آپ cricketer ہو سکتے ہیں آپ actor ہو سکتے ہیں آپ director ہو سکتے ہیں آپ doctor ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں that's what you do for your living that's what you do to have good life but that is not purpose of your existence your purpose of existence is spirituality and spirituality has nothing it all has to do with your kriyamana karmas that you do in this life that kriyamana karma will decide that your balance will increase or you have to more or than you think about suicide and think moksha is because suicide is not the solution moksha is the solution and if you can you can give up everything give up your career profession give up everything you have around you and go to a temple or go to you know become a vashamana or become someone who is completely into meditation who is left everything but with the body that precious body that God has given to you that lagna that God has given to you you can go that you can do it there is no for you that have left house but one thing I will tell you that no Rishi Muni had their family everyone had their family everyone had a companion trust me everyone had a companion tell me a Rishi who does not have a family who does not have legacy everyone had everyone one had so if you are seriously into high level of depression right there is no need to leave the body you can leave the world am I making you some sense do not leave the body leave the world dunia chod do aap lakin shereeer mat chod or dunia chod ne ke liye aap ko shereeer chod ne ki zuret nai hai aap ko dunia chod ne bohut se ae fakir hai bohut se ae saadu hai jun nai dunia chod rakhi hai kisi or ko paane ke liye moksh ko paane ke liye us ko shereeer chod ne ki zuret nahi hai need not leave the body leave the world and we can leave the world without leaving the body people will have respect for you trust I understand ki bade 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 karna ki depression me nai aana chahiyye aap ko pooja paat karna chahiyye up desh or baut sa yye batana baut asana jis kye up per bitt tiy us ko pata hota hai main maant ta ho jis kye up bitt tiy hai ma usi ke liye solution dhe ra hoon I that simple do not leave your body because you are temporary in this body you are a soul you are not going to die aap mrdnay wale nahi hai aap ne dunia hi chhod na to aap dunia chhod dho lekin shereer mat chhod aap chhod saktte hai dunia koi farak nahi padega dunia chhod nai aap sab se cut off ho saktte hai ho jai ye cut off but don't give your body be inside god had sent you inside and see how worst kitna بura ہو aap ke saath mjhe batao at least aap ye to jan paho ge na us ke baad ki is sa zah bura nai ho saktta lekin shereer ke saath aap ni body ke saath aap ye to jan paho ge na kone aap nai sara hi par aap no problem no problem leave them all leave your career leave your family leave everything if you are in depression don't leave your body go inside and start praying everyone will start coming to you slowly slowly and things would be fine god will forgive bhagwan shama kertet aap kata koi galti kare aap ki baiti koi galti kare aap shama kertet hai na bhagwan shama kertet hai aap aap pere bharosa hona chahiye aap kisi dousar pere tbhi bharosa kertet aap aap ke paas aap pere paas bharosa hai aap 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 for the worst always be ready for the worst aap 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 me depression kam karna chate ready for the worst situation twenty four by seven three sixty five days that is what our soldiers do you know joh lo aap nai sheree ko tiaag day eighty ago aap корona word fifty me long river you want to go okay come here give me life imagine there are people who want to live and the people you have everything and you go away دیکھیں سیکھنے کو تو بہت کچھ ملتا ہے سیکھنے کو کیا ملتا ہے پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا شورت سب کچھ نہیں ہوتی سب سے بڑا ایک چیز ہوتی ہے سب سے بڑا پیسہ ہوتا ہے آپ کے کریامنا کرم کریامنا کرم کیا ہے that آپ کا سب سے بڑا aim spirituality ہونا چاہیے spirituality کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے spirituality آپ کا work ہو سکتا ہے آپ اپنے work سے پیار کر سکتے ہیں spirituality آپ جو چیز کرتے ہیں جو آپ کو کرنے میں اچھا لگتا ہے وہ spirituality ہے اور اگر آپ depression میں آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے آپ cut off ہو جائیے آپ meditation کیجئے بہت سے سادھو منیوں نے رشیوں نے دنیا چھوڑی ہے وہ اپنے ہی ایک world میں رہتے ہیں آپ رہ سکتے ہیں لیکن شریر چھوڑنا کوئی solution کہیں پہ بھی کسی بھی شاستر میں نہیں لکھا ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ مر گئے now something new will start no it will not start you will have to start from there where you have left this is the rule of the شاستر this is the rule of the شاستر is that simple کیونکہ آپ کی life میں priorities بہت سے چیز ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں وہ priority ہے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں وہ priority ہے آپ کے پاس پیسہ بہت ہے یہ priority ہے پیسہ نہیں ہے یہ بھی ایک priority ہے آپ کے پاس success ہے یہ ایک priority ہے آپ کے پاس mega success نہیں ہے یہ ایک priority ہے but ان سب priorities کے اوپر ایک سب سے بڑی priority ہے that tomorrow i will do at least one thing good in my life and tomorrow i will do these many malas and these many mantras and i will be thankful to the god i will have gratitude towards the god یہ نہیں ہے ہمارے پاس یہ ہماری least priority ہے that is why we are leaving everything and going that is the major problem right so آپ کو یہ سمجھنا ہوگا اپنے جیون کے اندر کی ہمیں depression اور anxiety سے لڑنے کے لیے شریر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے circumstances جو بالکل against ہو گئے ہیں جو ہم نے بالکل سوچے بھی نہیں تھے وہ آ گئے ہیں but then you should sit inside and see آپ دیکھیں گے آپ کے کس طرح سے پراربد اور سنچت کرم جو ہیں وہ settle ہو رہے ہیں that's what i mean from this lecture i am here to make you understand the karma theory اور یہ جو درد کرم ہم کر لیتے ہیں اپنے آپ کو ختم کرنے کا یا اس دنیا سے جانے کا یہ درد کرم ہے you'll come back and you'll have to resolve it you cannot go like that right you cannot go like that right so that's how you do is suicide a predestined thing see there are two things you have to understand the karma theory رشمی you have to understand the karma theory karma theory is karma theory is what first thing is you have total net karma which is called a karma which is your net balance 100 200 500 700 you have to that this your karma efter you have to pull it up on the too you have to اتنے اچھے اتنے برے اگر سارے ہی اچھے ہو جائے تو پوری لائف ہی اچھی ہو جائے جو کسی کی بھی نہیں ہے اور اگر سارے ہی برے ہو جائے تو پوری لائف ہی بری ہو جائے وہ بھی کسی کی نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا رات کے بعد دن دن کے بعد رات آتی ہے اب یہ پراربت ہے یہ سنچت ہے یہ سنچت اور پراربت کے بیچ میں ہمارے پاس ایک فری ویل ہے ویسے تو یہ پرہارپت فکسٹ ہے کہ اتنا ہم بھگتیں گے اس کو اس کے ساتھ ملیں گے جو سویسائیڈ ہے وہ دو پرکار سے ہو سکتی ہے یا تو یہ شراب ہو سکتا ہے پچھلے جنم کا یا آپ نے ایک بہت ورسٹ کریامان کرمن کر لیا کریامان کرم ورسٹ کر لیا دو سچویشنز ہوتی ہیں سویسائیڈ کے اندر یہ پری ڈسٹینڈ تب ہی ہوتا ہے جب یہ شراب ہو اور وہ شراب کنڈلی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ شرابیت یوگ ہے کہ نہیں ہے whether that was شرابیت کہ اس نے اپنے آپ ایک فری ویل کے ساتھ کرم کیا ہے آپ کی کنڈلی بتا دے گی یہ دو پرکار سے ہی ہوتی ہے سویسائیڈ it is destined yes it is destined no your کنڈلی will tell if it has a شراب there is a combination of a شرابیت یوگا it is destined if there is no such combination and still you have done it that means that means what it is just like have you jumped from the eleventh floor or you fell from the eleventh floor both the situation is same the person will die in the same manner but then the intention is different did you jump deliberately or you fell accidentally result is death so that is what suicide is all suicide is also two types whether it is predestined yes it can be predestined and can somebody create a new kriya mana karma yes because that ten percent free will प्रमात्मा ने दी है ताकि इन प्रारब्थ के कर्मों के लावे आप कुछ positive भी लेके जाओ उपर जिससे आपके जो संचित करम है उसमें से कुछ कम हो जाए इसलिए हम कहते हैं आप अच्छे करम करो जो भगवान ने लिखा है वो तो होगा ही आपका at a given point of time in a given situation situation किस ने दी भगवान ने time किस ने दिया भगवान ने लेकिन आपने जो उस situation में react किया वो आपके नए करम है that is in your hands ये चीज़ आपके अपने हाथ में है your reaction in a given situation is your new क्रिया मना करमा वो आपका नेया क्रिया मन है उसी को हम साथ लेके जाते हैं इसलिए क्रिया करम किया जाते है the करमा that God is giving you an opportunity to do let me see how you perform in bad situation I know your Kundalini says bad but how are you performing how are you reacting in that bad situation is your new करमा that is your new करमा I hope I am making sense to you all right so at a given situation ये सोच लेना कि आप suicide करके या कोई भी ऐसा काम करके बचने वाले नहीं हो because आत्मा ने तो जाना ही नहीं है आत्मा कभी नहीं मरती है गीता में लिखा है शरीर टेंपरेरी है मुझे भी पता है मेरा भी आपका भी इसको तो छोड़ना ही होगा एक दिन लेकिन वक्त से पहले क्यों वो भगवान पर छोड़ दोना जनम उसने decide किया तो प्रित्यू भी उसको decide करने दो आप अपने क्रिया मना अच्छे करते रहो keep reacting if he has to take accidentally वो ले लेंगे हमारी जान accidentally कोई बात नहीं लेकिन हम नहीं लेंगे we will not do it we will not take that shrap in the next life let's not do it right let's make up a club of no suicide join me in that no suicide club no matter how tough is the situation मैं चाहता हूं कि वो लोग जो highest level पे depressed है वो एक बार हमारे club हम बनाए उस club से वो जुडे और हम शायद उस चीज़ को बाहर निकाल पाएं उसको just to make them understand that we are the soul we are not the body we are a soul and we should not leave like that that is not the way of doing it ladies and gentlemen that is not you think you'll be free no you'll not be free you'll be free from a given situation yes but then you'll have situations further immediately from one situation you'll be out and you'll be put in another situation आप दूसी situation में डाल दिये जाओगे on the spot and then you'll realize what have I done but then there is no coming back अपने soul को इस शरीर से निकालना बहुत असान है लेकिन वापिस डालना उसके हाथ में है वापिस नहीं कोई डाल सकता ना आप डाल पाहेंगे ना मैं ना कोई और ये बात याद रखियेगा to leave this body is very easy to come back in this body is very impossible not possible nobody can do it remember this now Renu is saying emotion situations mind doesn't work correct Renu in such situations mind does not work I agree so that is what is required यही तो चाहिए कि mind काम ना करे to do a suicide your mind works mind goes to a level जिसमें आप suicide कर लेते हैं आप नहीं करेंगे because your mind will not work and when mind will not work you will go to a sleep आप आँके बंद करके लेट जाओगे you will not come out of the body you are within the body you are a soul you are not a body you are 100% right that mind doesn't work यही तो चाहिए कि mind काम ना करे suicide करना भी तो एक mind का काम ही है न your mind is working so negatively that you know you die you leave this body it is good if mind doesn't work it will not commit suicide if mind doesn't work is that simple as that am I making some sense to you all tell me यही तो मैं कह रहा हूँ यही तो मैं कह रहा हूँ जो आप कह रहे है mind को नहीं work करना चाहिए and when the mind doesn't work you are blank you are zero you are connected that is the answer that is the answer now somebody saying Ashish Singh के आत्मा भटकेगा आत्मात्या के बाद no it is not like that आत्मा belongs to God आत्मा belongs to God God will not God will take him in his lap and will give him these situations according to his karmas it's all nonsense की आत्मा भटकती यह होता है ऐसा कुछ नहीं होता है आत्मा is God himself वो वापिस उसी शक्ती में उस देवी शक्ती में जाके मिलती और दुबारा से उसको भुगतने बटते हैं अपने करम अपने करम है तो कम बैक and then he'll have to face all the situations from where you've left in some other form through someone else that's it it is a journey from one today I'm wearing this kurta tomorrow I'll wear a different kurta third day I'll wear a different kurta that's what the body is Chitanya Yadav says debitated moon and Ketu results in depression of course it is depression Neach ka Chandrama Ketu के साथ depression देता है I agree लेकिन वो आपका नुकसान तब करेगा जब आपकी दशा अलाओ करेगी अगर आपकी दशा अलाओ नहीं कर रही है ना अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है तो जितने मर्जी worst combination हो जितने मर्जी worst combination हो things will be okay اور جتنے مرضی اچھے کمبینیشن ہو کنڈلی میں اور دشا خراب چل رہی ہو 70 to 75% چیزیں دشا کے ہاتھ میں ہوتی ہیں the time period that you're running the time period that you're running that is the most you know yes yes Chetanay you're right but then it gives depression but it will only give you if you have a bad دشا if you have an okay دشا or if you have a good دشا you can have moon and Ketu you can have Saturn and Rahu you can have debilitated moon you have Venus and Rahu you have Rahu in the Lagna in the worst situation your Buddha is in Adra or Shlesha no problem دشا is good you'll sail through it اور کوئی نہ کوئی combination پرماتما دیتا ضرور ہے جہاں سے آپ بچ جاتے ہو ضرور دیتا ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے ایک اچھے جودشی کی ضرورت ہوتی ہے ایک اچھے گرو کی ضرورت ہوتی ہے and the moment you have a good Jyotishi اور a good Guru who could find out the positivity from that negativity who could find out the ray of hope from that you know completely dark environment that is what is Jyotish that is what is Jyotish all about you can have moon and Ketu you can have a debilitated moon and you can have a debilitated Rahu Drishti on it right anything you can have or not even a Rahu Drishti you can have Rahu Drishti can't be there on the earth if it is Rahu is debilitated but you can have any bad combination debilitated moon you know it can be with Rahu can be with Ketu can be with Shani can be with any goddamn planet but then your Dasha should if Dasha is giving you some اور Dasha ہمیشہ کے لی تو چلتی نہیں انتر دشا بھی آتی ہے پرت انتر بھی آتی دیکھو بچاو ہو جاتا ہے trust me بچاو ہو جاتا ہے لیکن جیسے aim ہے ابھی Ashok Aran Gupta جی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں پربات فیری نکالتے ہیں لودھیانہ میں ابھی پاری ہیں لیکن aim کیا ہے وہ Bhagavan Krishna کی بھگتی every Sunday they are there right I see them live lockdown تھا تو گھر پہ بیٹھ کے بھجن کر رہے ہیں نہیں تو you know بھجن کرتے ہیں these people you know you should have one aim beside your career اپنے career کے علاوہ آپ کے جیون میں ایک aim ہونا چاہیے اس بھگتی کا اس کرپا کا آپ کبھی suicide نہیں کریں گے لوگ پاگل تھوڑا نہ کہ جو ستسنگ پہ جاتے ہیں لوگ پاگل تھوڑا نہ آپ نے کبھی دو جانوروں کو یا کبھی دو کتوں کو بیٹھ کے دیکھا کہ بھگوان Krishna کسی شیف جی یا پرماتما کے بارے میں بات کریں کیول انسان کیول انسان کی یہ یونی ہے جہاں پر یہ ہمیں ملتا ہے کہ ہم پرماتما اور بھگوان کے بارے میں بات کر سکیں آپ دنیا چھوڑ دیجئے آپ سماعت چھوڑ دیجئے آپ سب سے cut off ہو جائیے شریر مت چھوڑیے کیونکہ یہ نتی کے against ہے یہ ہمارا درد کرم ہو جائے گا جس کو ہم کبھی بھی اپنے جیون کے اندر اس کو ہم solution نہیں لے پائیں گے اپنی لائف میں that is for sure that is guaranteed don't worry if you see a debilitated چندرما نیچ کا اپنی کنڈلی میں دیکھتے ہو لگن میں دیکھتے ہو راہو دیکھتے ہو کیتو دیکھتے ہو کیوں گھبراتے ہو ہر ایک negative چیز میں کوئی نہ کوئی positive چیز ضرور ہوتی ہے اور ہر positive چیز میں negative ضرور ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی لگن بڑا strong ہے انسان کا اس کا لگن کا سوامی بڑا strong بیٹھا ہے آپ کو معلوم ہے جن کا لگن کا سوامی بہت strong ہوتا ہے وہی لوگ suicide کرتے ہیں وہی لوگ مرتے ہیں کیونکہ مرنے کے لئے بھی حمت چاہیے اچھی بات ہے اگر لگن لوٹ جیادہ strong نہیں ہے کوئی problem نہیں ہے debilitated اور بھی اچھا ہے how should we come out of this trauma everyone doesn't know about their days yes everyone doesn't know about and آپ کو اپنے days بتانے کی یا پتہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے let the future remain in dark آپ کو لگتا ہے جوتش future بتانا ہے غلط 100% غلط سوچ رہے آپ جوتش کیول guidance گیتا گیتا میں بھگوان کرش نے ارجون کا future بتایا تھا in the way yes if you can relate to it انہوں نے کہا کہ میں سب کو already مار چکا ہوں آپ نے صرف اپنا کرم کرنا ہے in the way he told future but he guided یہ جوتش ہے یہ جوتش ہے جوتش is pure guidance تا کی آپ difficult جیسے آپ کی ایک navigation لگی ہوتی ہے ن کی اتنے kilometer بعد jam آئے گا آپ کی slow ہے اتنے گھنٹے میں پہنچیں گے یہ جوتش ہے میرے میرے میگا سکسیس کب آئے گی 22 سال کا لڑکا آتا ہے میں 36 سال میں آئے گی میں اس کو بتا رہا ہوں کہ یہاں تھوڑا بہت 19 20 ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ جوتش کو مارگ درشن لے کر چلیں گے آپ کو اس سے 100% result ملیں گے you will get 100% result from جوتش trust me لیکن اگر آپ اس کو کیول prediction لے کے چلیں گے آپ دیکھیں اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ مرتیو یہاں ہے تو آپ جی سکیں گے آج ہی مر جائیں گے جوتش یہ نہیں ہے جوتش مارگ درشن ہے proper guidance ہے اور اگر کسی intelligent یا normal انسان کو guidance مل جائے تو اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑھیا اور کیا ہو سکتا ہے right that is the most important thing so ladies and gentlemen you should understand that you are living in this body temporary and you are a soul you are never going to die you can change bodies which is your reincarnation آپ لوگ پتا ہے کہ reincarnation اور incarnation میں کیا فرق ہوتا ہے what is difference between reincarnation and incarnation reincarnation reincarnation is taking multiple births incarnation is taking a single birth avatar like say krishna is reincarnation of vishnu it's not re it's incarnation of vishnu not re re is we ہم reincarnate ہوتے ہیں ہم incarnate نہیں ہوتے ہیں ایسے کرم کرو کہ آپ کا یہ جنم reincarnation سے incarnation پہ پہن جائے that's only one birth that you take and you tell so many people about so many things and then never come back that is incarnation and we are into reincarnation and suicidal and anxiety will increase reincarnations it will never lead to incarnation and aim of our life is towards incarnation am I making you some sense ladies and gentlemen am I I am not going to speak on the horoscope of a dead person I am میری سموید na ہے ان کے ماں باپ ماں تو نہیں ہے پتا اور family کے ساتھ لیکن he's gone but then all you should know here آپ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پیسہ شہرات یہ سب چیزیں اصلی سکھ نہیں ہیں ایک اکیلے جگہ ایک گارڈن میں بیٹھ کے گھر سے پوری اور چنے اور آلو بنا کے اپنے بچوں کو دیکھنا اور ان کے آس پاس بیٹھ کے کھانا اس سے بڑی خوشی ہے سو بھاگنا چھوڑ دیجئے اور اپنا ایک ایم بنائیے کہ کل مجھے کون سے منتر کرنے ہے کون سا اچھا کرم کرنا ہے اور میری ساری چیزیں total surrender in front of that Krishna Vishnu leave it to him don't take your own decisions I have stopped taking my decisions from last 10 years and I'm very happy trust me I'm very happy no more my decisions جب تک میری اپنے decisions تھی I was very very difficult I was in such a worse situation the moment I left my all decisions to Krishna I'm very happy because everything which is happening right with me is also his everything which is happening wrong with me is also his now because I no more take my decisions I've left to him you also leave to him آپ سب لوگ ان کے لئے چھوڑ دیجئے کل نئی صبح نیا دن ہوگا نئی شروعات کیجئے اٹھتے کہ Krishna آج کا دن آپ نے مجھے دیا میں نے آپ کو دیا آپ چلانا جیسے چلا ہوگے دیکھتے ہیں لیکن میں شریر میں رہوں گا میں اس نوٹ پہ یہ ویڈیو اینڈ کرتا ہوں آپ سب کو دھیر سارا پیار کر فلم آؤں گا Hare Krishna